کا سمیں گزر چکا ہے اب ایسا کیا ہوا ہوگا کہانیاں تک ضرور دیکھیں تو شروعات ہوتی ہے امریکن انڈیپینڈنس ڈے سے جہاں سیٹی پارک میں فلائنگ سورسرز کی ایک کامپیٹیشن رکھی گئی تھی اسی کامپیٹیشن میں ڈیویڈ فریمن نامی بارہ سالہ لڑکے نے بھی حصہ لیا تھا اس کا ڈاگ سکیل میں زیادہ اچھا نہیں تھا مقابلہ ختم ہونے کے بعد ڈیویڈ کا چوٹا بھائی جیف اس کا مزاق اڑاتا ہے کہ اس کا ڈاگ بیکار ہے اتنے میں دونوں کے ماتا پتائی نے لینے آئے کار میں بھی یہ دونوں بھائی جگڑا کر رہے تھے اس لئے جیف کو کچھ سمجھ کے لیے اس کے دوستوں کے ہاں چھوڑ دیا جاتا ہے جو شام ہونے سے پہلے گھر باپس آ جائے گا ڈیویڈ جب اپنے گھر میں تھا وہ ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ دانس بھی تھا کیونکہ اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اس سے بات کر سکے خیر ڈیویڈ کے پتہ اسے سمجھانی کی کوشش کر دے اب شام ہونے والی تھی اس لئے ڈیویڈ کی ماں اسے کہتی ہے کہ اپنے بائی کو لینے جاؤ کیونکہ اسے ایک جنگل کے راستے سے ہو کر گزرنا ہے وہ چوٹا ہے کہیں ڈرنا چاہے اب نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیویڈ اپنے ڈاگ کو لی اس جنگل کی طرف جاتا ہے جنگل میں آتے ہی ڈیویڈ کا ڈاگ عجیب سا برداؤ کرنے لگا خیر اتنے میں ایک پیڑ کے پیچھے چھپا جیب اپنے بائی کو ڈرہ دیتا ہے اس سے ڈیویڈ کو بہت غصہ آیا وہ اسے سبق سکانا چاہتا تھا مگر اس کا ڈاگ ایک طرف بھاگنے لگا ڈیویڈ اس کے پیچھے جاتا ہے سامنے ہی ایک کڑڈا تھا ڈیویڈ اسے حیرانی سے دیکھنے لگا تب ہی وہ اس میں گر جاتا ہے اور بےہوش ہو جاتا ہے اس بیچ ایسا کیا ہوا وہ تو ہمیں نہیں دکایا جاتا مگر ڈیویڈ کے لیے بس دو گھنٹے ہی گزر گئے تھے پوٹتا ہے اور اپنے گھر کی طرف آنے لگا جیسے ہی وہ ڈور بیل بجاتا ہے دربازہ ایک اجنبی بوڑی عورت کھولتی ہے ڈیویڈ کو حیرانی ہوتی ہے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہے اور میرے مام ڈیٹ کہاں ہے بہورت بھی حیرانتی کہتی ہے کہ یہاں تو صرف ہم رہتے ہیں ڈیویڈ جلدی سے گھر کے اندر جاتا ہے اور اپنے کمری کی طرف باگتا ہے گھر پورا بدل چکا تھا اور اس کے کمرے میں ایک بزرگ شخص تھا یہ سب دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے اور سیڑیوں پر بیٹھ کر رونے لگا یہ آلڈ کپل جلدی سے پولیس کو بلاتے ہیں وہ لوگ ڈیویڈ کو پولیس ٹیشن لے جاتے ہیں خیر تحقیقات کرنے پر ایک آفیسر کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچانچ سے آٹھ سال پہلے ہی لاپتا ہوا تھا انہیں حیرانی بھی ہوتی ہے اس لیے وہ ڈیویڈ سے کافی سوال پوچھتے ہیں اور ڈیویڈ ہر سوال کا صحیح جواب دیتا ہے کہ وہ کون تھا اس کے مام ڈیٹ کون ہے اور وہ کون سے سکول میں پڑھتا ہے اب ڈیویڈ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سمیہ یادرہ کی ہے وہ آٹھ سال سمیہ میں آگے آ چکا ہے اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ دو گھنٹے کے لیے جنگل میں بے ہوش تھا خیر ایک پولیس والا ڈیویڈ کو لیتا ہے اور ایک گھر کے دربازے پر کڑا وہ جیسے ہی ڈار بیل بجاتا ہے ڈیویڈ کے ماتا پتا کو یہ خبر کی جاتی ہے کہ ان کا کوئیہ ہوا بچہ مل گیا ڈیویڈ جب اپنے ماتا پتا کو دیکھتا ہے کیونکہ سمیہ کے ساتھ وہ کافی بدل گئے تھے وہ دونوں ڈیویڈ کو گلے سے لگا دیئے ہیں انہوں نے تو میت چھوڑ دی تھی بھی کسی سمیہ اس شہر میں ایک انجان انترکشی یان کو دیکھ لیا جاتا ہے یہ یان بجلی کے کمبے سے ٹکرا گیا تھا ناسا کے کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے سارے ایریا کو خالی کروا دیا تھا اور بعد میں سٹڈی کے لیے اس ایلین آبجیک کو ناسا کے ریسرچ لیب میں لے جایا جاتا ہے وہاں ڈیویڈ کے ماتا پتا کو وشواس نہیں ہو رہا تھا وہ ڈیویڈ سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سمیہ تک وہ کہاں تھا ڈیویڈ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس لئے وہ لوگ اس کے بائی جب کو اس سے ملوادی ہے جو ڈیویڈ سے عمر میں تو چھوٹا تھا مگر آٹھ سال میں وہ کامی بڑا ہو چکا تھا اب وہ ڈیویڈ سے بھی بڑا لگ رہا تھا ڈیویڈ کو پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا چھوٹا بائی جیپ ہے مگر اس سے بات کرنے کے بعد اسے یقین آ جاتا ہے جیپ اسے وہ میسنگ پاسٹر دکھاتا ہے جس دن ڈیویڈ غائب ہوا تھا اس نے اور اس کے ماتا پتا نے اسے ڈوننا کبھی بن نہیں کیا رات کو ڈیویڈ جب سو رہا تھا اسے ایک سبنہ آتا ہے جس میں کوئی اس سے مدد مانگ رہا ہو وہ انین سے جاگ جاتا ہے مگر اس کا بائی جیپ اسے شاند کرتا ہے سمجھاتا ہے کہ کل ڈاکٹر تمہارا ٹیسٹ لیں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم بلکل نارمل ہو اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ اس اندر اکشیان کو نہ سکے ریسرچ لیو میں لایا گیا ہے کچھ سائنٹسٹ اندر جانے کا دروازہ تلاش کر رہے تھے مگر انہیں ایک بھی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی جس سے وہ اسپیس شپ کے اندر جا سکے اسی دن کچھ ڈاکٹرز ڈیوٹ کا چیک اپ کر رہے تھے اس سے سوال پوچھ رہے تھے انہوں نے اس کے برین ایکٹیوٹی پر بھی نظر رکھی دی تب ہی ڈیوٹ کا دماؤ اس کمپیوٹر سے جڑ جاتا ہے اور وہ اسی اسپیس شپ کا ایک ایمج جڑا کرتا ہے جو وہاں کے سبھی سٹاف ممبر کو حیرانی میں ڈال دیتا ہے مگر ڈیوٹ کے لیے یہ بات اچھی نہیں تھی کیونکہ اسے ڈھڑ تھا کہ وہ ایک عام زندگی نہیں جیبائے گا بلکہ وہ سائنٹسٹ کے لیے ایکسپریمنٹ کا ایک اوبجیکٹ بن جائے گا یہ ریپورٹ ناسا کو بھیج دی چاہتی ہے مگر ڈیوٹ یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میرے ماتا پتا کو بلائے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں ٹیر وہ لوگ ڈیوٹ کو فورس نہیں کرتے مگر یہ ایک بہت ہی عجیب سا کیس تھا کچھ دن بعد ناسا کا ڈیریکٹر خود ان سے ملنے آتا ہے ڈیوٹ کے ماتا پتا سے پرمیشن مانتا ہے کہ وہ ڈیوٹ کی کچھ جانچ کرنا چاہتے ہیں بس دو دن کی بات ہے اب مجبوراً انہیں ہاں کرنی پڑی اس نے ڈیوٹ کو بھی منع لیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس سے ہم جان پائیں گے کہ آخر اس بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا ایسا نہ ہو کہ یہ سب دوبارہ ہو جائے اسی ڈر سے وہ ڈیوٹ کو ناسا کے ریسرچ لیب میں بھیج دیتے ہیں لیب پہنچنے کے بعد ڈیوٹ کو ایک جگہ نظر آتی ہے جہاں اسی ایلیاں سویس شپ کو رکھا گیا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ ڈیوٹ کو وہاں سے آوازیں سنائی دے رہی تھی صرف ڈیوٹ کو خیر ڈیوٹ کو ایک کمرہ دیا جاتا ہے جس میں کہاں بھی کچھ تھا مگر دربازہ لاک رہتا تھا یہ بات ڈیوٹ کو اچھی نہیں لگی اس لڑکی کا نام کیرولائن تھا جو ڈیوٹ سے کچھ سمیہ کے لیے بات کرتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے ڈیوٹ پھر سے اکیلہ پڑ جاتا ہے شام کو ڈیوٹ اپنے مہدہ پیتا کو کال کرتا ہے اور کمپلین کرتا ہے کہ اسے ایک روم میں بند کیا ہوا ہے جس پر اس کے پیتا کہتے ہیں کہ کل ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر اپنا ایکزامینیشن شروع کرتا ہے وہ ڈیوٹ کو ایک کمپیوٹر سسٹم سے اٹیش کرتا ہے جسے اس کے تاؤٹ سے وہ کابی کچھ جان لیں گے پہلے کچھ ریزلٹ سے یہ لوگ کابی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈیوٹ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا مگر اس کی دماغ میں بہت سارا ڈیٹا تھا جو انسان کی سمجھ سے باہر تھا مگر ان میں سے کچھ ڈیٹا کو جب یہ لوگ ڈکوٹ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ لڑکا فیلن نامی گرہ پر جا چکا ہے یہ گرہ پرتفی سے پانسو ساٹھ لائٹ یئرز کی دوری پر ہے فاسٹر دن لائٹ کی سپیڈ سے سبر کرنے پر ڈیوٹ کو بس دو گھنٹے لگے تھی مگر تیریہ پرلیٹیوٹی کی وجہ سے یہاں پرتفی بر آٹھ سال گزر گئے اب جیسے جیسے ڈاکٹر اسے سوال کرتا گیا ڈیوٹ کا دماغ سبھی سٹار سسٹم کا میپ کمپیوٹر پر بنا رہا تھا یہ لوگ جان لیتے ہیں کہ ڈیوٹ کے دماغ میں اتنا ڈیٹا ہے کہ اسے سمجھنے اور جاننے کیلئے کئی حسان لگنے پا لیتے ہیں یہ جان کر کے ڈیوٹ اب ہمیشہ کیلئے سب میں پانس گیا اسے بہت برا لگتا ہے اس لئے وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا جب وہ اپنے روم میں تھا کرولائن اس کے پاس آتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ اگلے ہبتے کا شیڈیول تمہارے لیے تیار ہے ڈیوٹ غصے میں کہتا ہے کہ یہ سب جا کر تو میرے پری بار کو بتا خیر رات کو ڈیوٹ کو پھر سے وہی آوازیں سنائی دے رہی تھی کوئی تاں جو ڈیوٹ سے مدد مانگ رہا تھا اور وہ اس بات کو پوری طرح سے سمجھ بھی چکا تھا اس لئے ناسا کے اس روبوٹ کی مدد سے وہ بہنے روم سے نکلتا ہے اور اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس ایلین سپیس شپ کو رکھا گیا تھا ڈیوٹ جیسے ہی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سپیس شپ کا دربازہ خود ہی کل گیا ہوا میں تیرنے والے سیڈیوں کی مدد سے وہ زندرش یان کے اندر چلا جاتا ہے یہ یان اندر سے بہت الگ تھا اس کا آپریٹنگ سسٹم ایک ایڈوانس ایلین اے آئی تھا جیسے ہی شپ کا کمیوٹر آن ہو جاتا ہے وہ ڈیوٹ کو نیبیگیٹر پکارتا ہے کیونکہ سبھی سٹار میپ اسی کے دماغ میں تھے ٹیک اسی سمیں ایک سیکیورٹی کار سی سی ٹی بھی کیمرہ سے دیکھتا ہے کہ شپ کا دربازہ کل چکا ہے اس لیے وہ پورے سٹم کو الیٹ کرتا ہے سبھی لوگ اسی اور بھاگتے ہیں مگر تب تک ڈیوٹ نے یان کے کمیوٹر کو آرڈر دے دیا تھا کہ وہ اس ہینگر سے باہر نکلے سپیس شپ کو باندہ بھی گیا تھا مگر یہ انسانوں کی ٹیکنالوجی سے کئی ایڈوانس تھی اس لیے وہ سب کچھ توڑ کر ہینگر سے باہر نکلتا ہے ڈیوٹ سبھی لوگوں سے تنگ آ چکا تھا اس لیے وہ اے آئی کو آدیش دیتا ہے کہ مجھے ان سے کہیں دور لے جا اندر اکشیان سیدھا آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے جسے ڈیوٹ زیرو گرائیوٹی کو محسوس کرتا ہے مگر وہ اتنا اوپر نہیں آنا چاہتا تھا اس لیے وہ واپس جانے کے آدیش دیتا ہے اندر اکشیان پھر سے اسی ہینگر کے قریب آ کے رک جاتا ہے اس بار ڈیوٹ اسے سیدھا جانے کے آدیش دیتا ہے یان کی یہ سپیڈ دے کر ڈیوٹ بہت اکسائٹڈ تھا مگر ایلیا نے آئی ان ایموشنز کو نہیں سمجھ پا رہا تھا اس بات سے ڈیوٹ بہت خوش تھا کیونکہ وہ اس شپ کو کنٹرول کر رہا تھا خیر ناسا میں بیٹھے لوگ اور بھی حیران دے کہ آخر وہ لڑکا اس کے اندر گیا کیسے وہاں ڈیوٹ یان کو ایک ویران جگہ پر رکھنے کا حکم دیتا ہے جب ای آئی وجہ پوچھتا ہے تو ڈیوٹ نیچرل نیٹس کا کہتا ہے مطلب کہ سوسو خیر ناسا مالو کوئی سندر اکشیان کی لوکیشن مل گئی تھی اس لیے وہ تین ہیلیکاپٹرز کو اس طرح بیچتے ہیں اس بیچ ڈیوٹ اور ای آئی کی بات ہوتی ہے جس سے ہم آڈینس اس کہانی کو اور بھی اچھے سے سمجھ جاتے ہیں یہ ایلین اے آئی یہ تو نہیں بتا تھا کہ اسے کون سی ایلین سبیتا نے بنایا ہے مگر اس کا کام یہ ہے کہ اندر اکش میں جیون کی کوچ کرنا اور جس گرہ پر بھی اسے کوئی جیون ملے اس کی سٹڈی کرنے کے لیے اسے اپنے گرہ پر لے جانا ایسے ہی یہ اندر اکشیان ڈیوٹ کو بھی لے گیا تھا مگر حادثے کے کارن یہ ڈیوٹ کو اپنے سمجھ میں نہ لے جا سکا دوسرا اسے شپ کی میموری بھی ڈیمیج ہو چکی تھی اس لئے اس کے پاس جتنا بھی ڈیٹا تھا اب وہ ایک انسان یعنی ڈیوٹ کے دماغ میں موجود ہے اس بیچ اس اے آئی کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انسان کے لیے یہ سمجھ یا ترک کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اب یا تو ڈیوٹ کو پانسٹ میں جانا ہوگا تاکہ سب کچھ ٹیگ ہو جائے یا پھر یہی پر رہنا ہوگا مگر ایز اندرش یان کو اپنے گرہ پر بھی تو جانا ہے اور سٹار میپ ڈیوٹ کے دماغ میں ہے اسی بات چیت کے دوران ڈیوٹ دیکھتا ہے کہ ناسا والوں نے یہاں ہیلیکاپٹرز بیجے ہیں اسی لئے وہ جلدی سے یان میں چلا جاتا ہے اور اے آئی کو یہاں سے نکلنے کے آدیش دیتا ہے یہ یان اتنی سپیٹ سے جاتا ہے کہ پرتوی کے مشین اسے ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر باتے اس بیچ ڈیوٹ ایلین اے آئی کو کامی سمجھ چکا تھا وہ اس کا نام میکس رکھتا ہے وہ میکس کو آدیش دیتا ہے کہ پرتوی پر تم مجھے کسی ایسی جگہ لے جاؤں جہاں سے یہ انسان مجھے نہ ڈونڈ پائے اس لئے میکس یان کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے میکس یعنی وہ ایلین اے آئی ڈیوٹ کو سارے کرییچرز دکھاتا ہے جو وہ الگ الگ گرہوں سے لے آیا تھا اے آئی میکس کا کہنا تھا کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں جس بھی زندہ چیز کو اس گرہ سے لے آم مجھے اسے ٹیک سامے پر واپس بھی لے جانا ہوگا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے ورنہ اس سے ایک پیراڈاکس کا خطرہ ہے اور ایک اے آئی ہو کر بھی میں یونیورس کے سسٹم کے ساتھ چھیرخانی نہیں کر سکتا وہ ڈیوٹ کو سمجھاتا ہے کہ تم انسانوں کے لئے ٹائم ٹریول بلکل ٹیک نہیں ڈیوٹ اپنی آنکھوں سے ہر طرح کے عجیب ایلینز کو دیکھ لیتا ہے انہی میں سے ایک چھوٹا دو آنکھو والا ایلین تھا جو ڈیوٹ کو کامپی کیوٹ لگتا ہے خیر اے آئی میکس بتاتا ہے کہ اس کا گرہ ایک آسٹوائٹ کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے وہ آناسا کے سینٹر میں سب ہی لوگ پریشان تھے خاص کرے ڈاکٹر فیرڈے جو اس مشن کے انچارچ تھے وہ اور اس کی ٹیم یان کو دوننی کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے ہیتنے میں ڈیوٹ کے پتا کال کرتے ہیں اور فیرڈے سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لینے آ رہا ہوں ان کی ایک سٹاپ ممبر کیرولائن بھی غائبتی اس لیے فیرڈے سب سے کہتا ہے کہ کیرولائن کو دوننا شروع کر دو وہاں ترکش یان میں دکھایا جاتا ہے کہ اے آئی ڈیوٹ کا دماغ سکین کرتا ہے تاکہ اسے سب یاد آ جائے ہر دن کی بات سب یاد آنے کے بعد اے آئی ڈیوٹ کو یان کا کنٹرول دے دیتا ہے ڈیوٹ اب خود ہی اس یان کو چلانے لگا وہ اسے سمندر سے باہر نکال دیتا ہے مگر جیسے ہی وہ نیچے آنے لگا یان کچھ ہی سیکنز میں کریش ہونے والا تھا ڈیوٹ کی یاد ہے اب لوٹ آئی تھی اس لیے وہ بڈنز کو دون لیتا ہے اور شپ کو کریش ہونے سے بچا لیتا ہے وہاں ناسا والوں کو کیرولائن مل جاتی ہے جو اصل میں ڈیوٹ کے پیرنٹ سے ملنے آئی تھی تاکہ انہیں سج بتا سکے مگر ناسا والے سمعے پر پہنچ گئے وہ کیرولائن کو آریسٹ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ ڈیوٹ کے پریبار کو گھر میں ہی رہنے کا حکم دیتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے وہاں ڈیوٹ یان کو اتنی سپیڈ سے چلا رہا تھا کہ وہ ٹاکیو پہنچ جاتا ہے مگر میپ اس کے دماغ میں تھا اس لئے اسے اپنے گھر امریکہ جانا تھا کچھ ہی منٹس میں وہ سین پرنسس کو پہنچ جاتا ہے اب اسے اپنے گھر کی طرف جانا تھا مگر وہ ایک ڈیزرٹڈ ایریا میں رک جاتا ہے کیونکہ وہ راستہ بٹک چکا ہے وہ ایک گاڑی والے سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اسی کار میں میوزک آن تھا اس لئے اے آئی میکس ڈیویڈ سے اس آباز کے بارے میں پوچھتا ہے تو ڈیویڈ اسے بتا دیتا ہے کہ یہ میوزک ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے اے آئی میوزک کو اپنے سسٹم میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اور اسے بچانے لگا ٹی وی پر یوں نیوز آ دی ہے کہ دنیا بر کے الگ الگ جگو پر ایک عجیب سے فلائنگ آبجیکٹ کو دیکھا گیا ہے ڈاکٹر فیرڈے سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا اپنے گھر آ رہا ہے اس لئے وہ اپنی ٹیم وہاں بیجنے کا پیسلہ کرتا ہے کیونکہ ایسی انوکی کوچھ کو کوئی پاگل ہی آت سے جانے دے گا خیر یان کو اڑاتے اڑاتے ڈیویڈ ایک گیس ٹیشن کے قریب رک جاتا ہے اور وہاں کے ٹیلی فون سے اپنے مادہ پیتہ کو کال کرتا ہے گیس ٹیشن والا آدمی تو حق کا بکا رہ گیا اتنے میں وہاں ایک پریبار آتا ہے انہیں لگا یہ ایک نقلی سپیس شپ ہے وہ اس کے ساتھ تصویر کینچنا چاہتے تھے مگر اتنے میں ڈیویڈ یان میں باپس آ جاتا ہے اور وہاں سے یان کو اڑا لے جاتا ہے یہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ نظارات دیکھ رہے تھے چلو یہ بات اچھی ہے کہ یہ یان کسی بچے کو ملا کسی بڑے کو ملا ہوتا پتہ نہیں وہ اس سے کیا کرتا بیک ٹو دا سٹوری ڈیویڈ نے اپنے پریبار کو کہہ دیا تھا کہ وہ گھر آ رہا ہے اسے گھر کا پتہ نہیں تھا مگر جب اس کی مدد کرنے والا تھا وہ جلدی سے جاتا ہے اور فائر ورکس نکال لیتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کو سیگنل دے سکے وہاں ڈوکٹر فیرڈے نے بھی ملٹری کو بھیج دیا تھا کیونکہ اس بار وہ ڈیویڈ اور اس یان کو اپنے قبضے میں لینے والے تھے ڈیویڈ اس شہر میں تو پہنچ گیا تھا مگر اب اسے اپنے گھر والوں کو ڈونڈنا تھا تب ہی فائر ورکس کو دیکھ کر وہ اسی دشاہ میں جانے لگا وہ اپنے پریبار کو دیکھتا ہے مگر ساتھ ہی ملٹری والوں کو بھی وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ اس کا پیچھا کبھی نہیں چوڑیں گے اور وہ ہمیشہ ان سے بھاگتا رہے گا وہ اپنے پریبار کو الویڈا کہتا ہے اور جلدی سے اس یان میں آ جاتا ہے اور اے آئی کو آدیش دیتا ہے کہ مجھے پاسٹ میں لے جاؤ شپ اپنے ایف ٹیل کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ڈیویڈ کی آنگ کلتی ہے تو وہ اسی جنگل میں تھا وہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے وہاں کوئی یوے فون نہیں تھا گرانے کے بعد ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ اس کے ماتہ پیدہ ہالیڈے فائر ورکس کی تیاری کر رہے تھے اور اس سمیں وہ ڈیویڈ کا انتظار اتنا سب جیلنے کے بعد وہ اپنے پریبار کو دیکھ کر بہت خوش تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور وہ چھوٹا ایلین جو یان پر اسے ملا تھا وہ اپنے بائی جیب کیلئے بولایا تھا فائر ورک کے ساتھ ہی ڈیویڈ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اکشیان اپنے گرہ کی طرف چلا رہے تھے